اس وقت عمران بھائی اور محمد بیٹھ کے نہ دھوپ سیک رہے ہیں یہ کین نہیں آرہا ہے ساڑھے ساتھ سو سال پنانی مزید میں ہم لوگ چل پھر رہے ہیں یہاں پہ آپ اس کا سارا جو بناوٹ اس کو چیک کریں انتہائی حیرت میں آ جاتا ہے انسان رات و رات یہاں سے پورا ایک وارٹر فل غائب ہوئی ہے یہاں کے لوکل سے ہماری ملاقات ہی ہو آپ کو اپنی گانی سنیں گے وہ آپ سنیں ذرا ویسے یہاں پشار تھی اسلام علیکم صبح ہو گئی ہے جناب میں ابھی اپنے کمرے سے نکلنے لگا ہوں آپ کو باہر جا کے دکھاتا ہوں وہ ٹیریس جو رات کو دکھایا تھا آپ کو میں نے ٹھیک سے یہ ہے جی وہ ٹیریس یہاں پہ اس وقت عمران بھائی اور محمد بیٹھ کے نہ دھوپ سیک رہے ہیں تھنڈ ہے کافی اچھی تھنڈ ہے اور باہر کا نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے بہت ہی پیارا نظارہ آتا ہے سامنے پہاڑ وغیرہ ہیں یہ دیکھیں جی اس طرف ماشاءاللہ اس ہوتل کے فرنڈ پہ نہ سٹیریس پہیں تو اس طرح کا کچھ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ نیچے پارکنگ کے لیے یہ اس کا گیڑ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے ہوتل سے نکل گئے ہیں ساتھ میں ہی قریب میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے چکچن مسجد جس کی ہسٹری ہے تقریباً ساتھ سو سال پورا نہیں پہلے میں آپ کو ہوتل کے بارے میں بتاؤں یہ ہے وہ ہوتل یہ اس کا گیڑ ہے یہاں سے پیدل چل کے ہم آگے جائیں گے ساتھ ہی آس پاس کا خوبصورت نظارہ دیکھیں گرینری گرینری ہے اور بڑا مزیدار محول ہے تو یہاں سے بھی ہم اپنی گاڑیاں ہوتل میں ہی پارک کر کے جا رہے ہیں ایک بانچ منٹ کی مسافت ہے پیدل آگے آئے گا چکچن نام کی ایک مسجد ہے جس کی تقریباً سات سو سال پرانی ہسٹری ہے تو انشاءاللہ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو بھی معلومات وہاں ملتی ہیں جو بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہ پھر اس ویڈیو میں دکھائیں گے یہ ہم پہنچ گئے جی مسجد کے پاس یہ اس کا باہر سے کچھ نظارہ ہے پرلکل یہاں سے جو ہمیں دیکھ رہی ہے پوری لکڑی کی نقش و نگار آپ اس کے باہر سے دیکھیں میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ آپ کو انشاءاللہ بھی اندر جاتے ہیں اس کے مین گیٹ سے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جیس کا مین گیٹ ہے یہاں سے اندر جائیں گے یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس کا نام خان کا چکچن یہ اوپر جانے کا راستہ ہے یہ موڈرن آج کل کے زمانے کی شڑھیاں بنی ہوئی ہیں تو اوپر جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کسی کیا چیز ہے جو ساڑھے سات سو سال پورانی ہے اندر جانے سے پہلے بہار یہاں سیڈ پہ چپل اور جوتے اتارنے کی جگہ ہے یہاں اتار لو بیٹا سارے چپل وغیرہ پھر اندر چلتے ہیں تقریبا ساڑھے سات سو سال پورانی یہ مسجد ہے اور اس کا آرکیٹیکچر جو ہے جس طرز پہ بنی ہوئی ہے یہ کشمیر میں گیا تھا وہاں پہ بھی اس طرح کی طرز کے بنے ہوئے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مغل یا پرشین اسٹائل آرکیٹیکچر یوردو میں آپ یہ کہلیں مغلیا یا فارس کی طرز پہ بنے ہوئے جو یہ ڈیزائننگ ہے لکڑی کی جو بنی ہوئے ساری یہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے اور تیرہ سو ستر سے اس کی اسٹری ہے جب یہاں پہ بدھیزم مذہب ہوا کرتا تھا پھر بعد میں وہ پورا مجمع یہاں پہ تبلیغ ہوئی اسلام کی اور وہ کنورٹ ہو گئے اسلام کے اندر انہیں اسلام قبول کیا پھر اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی یہاں پہ آپ اس کا سارا جو بناوٹ اس کو چیک کریں انتہائی حیرت میں آ جاتا ہے انسان کیا رہے کس طریقے سے بنائی گئی ہے اور یہ رنگ روغن جو کمال بہترین اندر چلتے ہیں جی آپ کو اندر جا کے اس کا نظارہ دکھاتے ہیں یہ اندر کس کے نظارے ہیں تقریباً پانچ سو کے قریب اس کے اندر ٹوٹل جگہ ہے آس پاس جتنی بھی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ پورا کا پورا بڑے درخت کا ایک تنہ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے دیکھیں اپنا اس ٹائم کا جو بھی آرکیٹیکچر سسٹم تھا وہ دکھا ہے کس طرح سے ایک ہی تنہ کے اندر ڈیزائننگ کر کے چار پلر بنائیں اسی کی اوپر یہ پوری لکڑی کی چھت کھڑی ہوئی ہے بہترین اور یہاں نیچے مسلح وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں کے لوکل مقامی لوگ نے کی ہیں باقی چاروں طرف سے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ہم لوگ اندر سے یہ جو بنائے ہیں بلکل پیور اس کے اندر موجودہ کسی طرح کی کوئی رینویشن نہیں ہوئی اسی دور کی کھڑی ہوئی ہے صرف لکڑی کو پولش کیا گیا ہے اچھا یہ جگہ کلر نہیں ہے جس کنڈیشن میں لکڑی اوریجنل کلر میں موجود ہے بلکل جس کنڈیشن میں تھی بلکل اسی حالت میں اس میں کوئی پولش یا کلر وغیرہ نہیں کیا گیا اور چھت کا بھی میرے خواہد یہی حال ہے کلر نہیں کیا گیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے یقین یا رائر ساڑھے ساتھ سو سال پنانی مسجد میں ہم لوگ چل پھر رہے ہیں جندہ بات اس مسجد کا نام ہے ٹوٹل پورا اس مسجد کا نام ہے جی جامعہ مسجد صوفیہ نور بخشیہ چنگ چن بس ابھی ہم نکلتے ہیں اتنا ہی ٹکڑا تھا اس کا اور آپ سامنے نظارے دیکھیں یہاں سے کتنے خوبصورت نظارے اس دور میں یہ کتنی پیاری جگہ میں مسجد بنائی گئی ہے تعمیر کی گئی ہے اچھا جی آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں یہ جو کام ہے یہ جو کام ہے یہ ابھی کا جدید کام ہے یہ بات میں رینویٹ جب کی گئی ہے تو یہ اس کا ہاتھے میں تھوڑے سا سافہ کرے گا کو بنایا گیا لیکن یہ جو مسجد ہم نے بتائی اور گیرٹ کے اندر سے جا کے جو آپ کو نظارہ دکھایا ہم نے وہ ساڑھے سات سو سال پرانا ہے نہ کہ یہ بہار والا یہ بات میں کیا گیا ہے اور یہ اندر والا جو کام ہے اس مسجد کا یہ بہار اور اس کے اندر جو کام ہے کھڑکیاں آٹا آکے کھڑکیاں بھی ابھی کی ہیں کافی ساری چیزیں اس میں ابھی کی ہیں جو اوپر دیکھ رہا آپ کو یہ سارا کام یہ ساڑھے سات سو سال پرانا کام ہے ابھی واپسی ہماری آگے انشاءاللہ واتر فول کی طرف جاتے ہیں چپل کہاں رکھے وہ رکھے گئے جس زنی سے اترے ہیں یہاں پر آئیں یہ مسجد کا وضوح حال ہے یہاں کے لوکل لوگوں نے اس کو اسی طرح تیار کیا ہے ان پتھروں پر گیٹھو اور وضوح کرو اچھا چیزیں واپس آگے اور سارا چڑھائی چڑھائی تھی یہ کچھ حالات ہیں ہم ہم کراچی والوں کے آئے آئے وہ گاڑی کی چھت نظر آرہی ہے یہ گیس تھا اس اجام رات کو رکے ہوئے تھے اس طرف کچھ ایسا نظارہ ہے پتھر دیکھیں پیچھے جو نظر آرہی ہوں گے آپ کو بھلے بھلے کیا بات ہے سفر ہم نے شروع کر دیا ہے ابھی ہمارا جانے کا پروگرام ہے خپلو آپشار خپلو واتر فول کی طرف تو وہاں تو انشاءاللہ جائیں گے لیکن جانے سے پہلے آپ یہ رستے دیکھیں یہاں کی گلیاں یہاں کی اتنی خوبصورت قسم کی گلیاں یہ آس پاس جو دیواریں آپ کو پتھر کی بنیوی نظر آرہی ہیں ایک طرف گرین ری دوسری طرف پتھر کی دیواریں یہ سب آس پاس لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے گھر ہیں رہائشی گھر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں بیکیں کھڑی ہیں یہاں لوگ بھی بیٹے ہیں اپنے گھر کے پاس بیچ میں انہوں نے شٹر لگا کے دکانیں بنائی ہیں لیکن آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں اس گھر سے نکلو اور باہر یہ آس پاس ایسا خوبصورت معاول آپ کو دیکھنے کو ملے یہاں تو گاڑی چلانے میں اتنا مزہ آرہا ہے میں سلو سلو جا رہا ہوں انتہائی میں بیان نہیں کر سکتا جی آس پاس کا معاول چیک کریں یہ لوگ اس طرح باہر نکلتے ہیں چیل قدمی کر رہے ہیں بچے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں کمال ہے یار انتہائی خوبصورت بس دل خوش ہو جاتا ہے اس کا تعلق دیکھنے سے بیان نہیں کر سکتے ہم ہم پہنچ گئے جی خپلو وارٹر فول کے پاس اور کمال کی ایک آپ کو بات بتاؤں آپ سن کے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے رات و رات یہاں سے پورا ایک وارٹر فول غائب ہو گیا ہے ہم جب آئے نقشے پہ موجود تھا ہمارے میپ پہ موجود تھا ہم ساری انفرمیشن لے کر آئے تھے لیکن جیسے ہی آپ پہنچے تو پتا چلا رات و رات وہ غائب ہو گیا ہے یہاں کے لوکلز سے ہماری ملاقات ہی ہو آپ کو اپنی گانی سنائیں گے وہ آپ سنیں ذرا ویسے یہاں اپشار تھی یہاں کے لوکلز نے جو ہمیں سٹوری سنائیے کہ رات و رات اپشار گئی کہاں تو وہ آپ کو ہم سنائیں گے اگلی قسط میں انشاءاللہ تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ